بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیرز آج ہم آپ بتائیں گے کہ ٹو بائی تھری فیکٹوریل ایکسپیریمنٹ کے قویشن کو ہم کیسے سالف کرتے ہیں تو ٹو بائی تھری یا ٹو پاور تھری اس ایکل ٹو ایٹ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تھری فیکٹرز ہیں ہر ایک فیکٹرز کی دو دو لیولز ہیں اور ہمارے پاس جو ٹوٹل ٹریٹمنٹ کمبینیشنز بن رہے ہیں وہ ایٹ بن رہے ہیں ٹھیک ہے یہ نمیریکل کوسٹن آپ کو کیسے گیون ہوگا آپ کو ٹویٹمنٹ کمبینیشن سٹینڈڈ آرڈر میں جو ہے وہ آلریڈی پروائیٹ کیا گیا ہے اس ایکسپیریمنٹ کو پر فارم کرنے کے لیے تین جو ہے وہ بلاکس لے گئے نمبر فرس بلاک نمبر سیکنڈ بلاک اور نمبر ٹری بلاکس لے گئے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ میجرمنٹس آلریڈی آپ کو دی گئی ہیں ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے ان کی کیا کرنی ہے ٹوٹلنگ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ٹویٹمنٹ کمبینیشن زہر ہے وہ یہ آرڈر میں ہے یا اس کو آپ سٹینڈڈ آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں 1 a b a b c a c b c and a b c ٹھیک ہے آپ کے پاس تین بلاکس ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ان تینوں ویلوز کو اگر آپ ایڈ کر لیں تو آپ کے پاس فرس ٹریٹمنٹ کمبینیشن کا کیا آجے گا ٹوٹل آجے گا اس طرح آپ کے پاس یہ ایک ٹوٹل this is the total of b and this is the last total of a b c آجے گا ٹھیک ہے اب ہم نے سائن ٹیبلز بنانے اور سائن ٹیبل کا استعمال کر کے ہم نے کیا فائنڈ کرنے ہیں فیکٹوریل ایکسپیریمنٹ میں ٹریٹمنٹس کے لئے ہم نے کیا فائنڈ کرنے ہوتے ہیں some of squares جو ہے وہ فائنڈ کرنے ہوتے ٹھیک ہے تو اس کا آسان طریقہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹریٹمنٹ کمبینیشن کو آپ لکھ لیں یہ آرڈر میں اور ان کا جو ٹوٹل ہے وہ ان کے سامنے لکھ لیں ٹھیک ہے اس سے آپ کی جو calculation ہوگی وہ آسان ہو جائے گی جس طرح آپ کے پاس ٹوٹل کیا آرہا ہے one کا 41 آرہا ہے اس طرح آپ کے پاس جو a ہے اس کو جو آپ نے جب ٹوٹل کیا پاس کیا آرہا 51 آرہا ہے اسی طرح آپ اس آرڈر کو بھی بڑھ کر آرہا رکھیں اور اس کے ٹوٹل جو ہے وہ ان کے سامنے لکھتے چلے جائیں ٹھیک ہے اب آپ نے بنانا ہے سائن ٹیبل ٹھیک ہے تو سائن ٹیبل میں جو میں نے پچھلے question میں سائن ٹیبل بنایا تھا یہاں پہ میں نے لکھا تھا one تو one لکھنے کی چونکہ ضرورت نہیں ہوتی اس لئے یہ one کا ٹوٹل جو ہے وہ آپ کو grand ٹوٹل پروائیڈ کرتا ہے ہمارا جو main concern ہوتا ہے ہمارا جو main motto ہوتا ہے جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ factor effects کی طرف جو ہے وہ ان کے لئے sum of squares جو ہے وہ calculate کرنا ہوتا اگر آپ one لکھتے ہیں آپ کی مرضی اگر آپ کو skip کرتے ہیں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا ایک اے ہم نے آپ کو سائن کا طریقہ بتایا تھا کہ minus plus minus plus minus plus b کے لئے آپ نے minus minus plus plus minus minus plus c کے لئے آپ نے minus 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 plus 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 اور جو آپ نے ان کے جو سائنس ہیں a c کے اس کے لئے آپ کو a اور c کو multiply کرنا پڑے گا b c کے لئے آپ کو b اور c کو multiply کرنا پڑے گا a b کے لئے آپ کو a اور b کو multiply کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور a b c کے لئے آپ کو a b c کو کیا کرنا پڑے گا multiply کرنا پڑے گا تو یہ آپ کے سامنے جو ہے میں once again آپ کی help کر دیتا ہوں یہ سائنس میں نے جو ہے وہ easily آپ کو سکھائے بھی تھی practice بھی کروائی تھی and once again i am doing practice اچھا اب اگر آپ نے a کے لئے جو ہے وہ calculations کرنی ہے طریقہ بتا چکا ہوں minus 41 plus 51 minus 57 plus 67 minus 63 plus 54 minus 76 and plus 73 یہاں پہ کیا آجائے گا اس کا total آجائے گا ٹھیک ہے اگر آپ نے b کے لئے کرنا ہے تو exactly آپ in sign کے ساتھ ساتھ in measurement کا استعمال کرتے چلے جائیں آپ کو ان کی جو ہے وہ totaling ملتی چلی جائے گی ٹھیک ہے line لگا دیتے ہیں تاکہ کچھ confusion جو ہے آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے بی کا 64 آگیا c کا 50 آگیا اگر ac کو آپ دیکھ لیں تو minus 72 آ جائے گا bc کے لئے آپ کے پاس 0 آ رہا ہے a b کے لئے آپ کے پاس 6 آ رہا ہے اور a b c کے لئے آپ کے پاس کیا آ رہا ہے وہ بھی جو ہے وہ 6 آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم sum of squares find کریں گے a کے لئے بھی کریں گے b کے لئے بھی کریں گے تو بڑا ڈیوائیڈ کرنے کس پہ آپ کے پاس کتنی observations آ رہی ہیں آپ کے پاس 3 جو ہے وہ blocks ہیں 8 observation اس میں 8 اس میں 8 اس میں total observation 24 آ رہی کتنی آ رہی ہیں تو 8 کا square divided by 24 یہ آپ کے پاس sum of square a آ جائے گا 64 کا square divided by 24 50 کا square divided by 24 اس طرح آپ to so and so far آپ کے پاس جو last factor effects ہے وہ a b c r ہے 6 کا square لے کے آپ نے 24 پہ divide کرنا ہے آپ کے پاس تمام treatment effects سے کیا جائیں گے sum of square آ جائیں گے اس کو in over table میں آپ نے fit کرنا ہے اس کے بعد آپ کا question کیا ہو جائے گا بس سال ہو جائے گا ابھی آپ کو ہم اس کے بعد بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے اس کا in over table جو ہے وہ بنانا ہوگا باقی total sum of square آپ آسان طریقے سے لے سکتے ہیں ہر value کا square کر لیں اور پھر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے divide کرنا ہے 24 پہ اس سے آپ کے بس correction factor آ جائے گا total sum of square بھی آ جائے گا اب ایسا کرتے ہیں ہم ان کے لئے calculations کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں experimental design جیسا بھی ہو ہم سب سے پہلے correction factor جو ہے calculate کرنا چاہتے ہیں correction factor کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ grand total کا آپ نے square کرنا ہوتا ہے اور divide کرنا ہوتا ہے total observations پہ کہ جتنی observations آپ کے experiment کا حصہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ grand total دیکھ لیں آپ کے پاس 482 آ رہا ہے اس کا آپ square کر لیں 24 پہ divide کر لیں you will get 9680 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں total sum of square میں total sum of square کا اصول یہ ہوتا ہے آپ کے design میں آپ کے experiment میں جتنی observation ہے آپ نے ہر ایک value کا کیا کرنا ہے square کرنا ہے اگر آپ data کی طرف اور کر لیں تو آپ کے پاس پہلی value کیا آ رہی ہے 12 آ رہی ہے اس کا square لے لیں second observation آپ پاس 15 آ رہی ہے اس کا square لے لیں اور آپ کے پاس جو last value آ رہی ہے وہ 20 آ رہی ہے ان سب کا square لے لیں square لینے کے بعد اس میں سے آپ correction factor کو minus کر لیں you will get 562 ٹھیک ہے آتے ہیں sum of square of block کے جانب آپ کے پاس 3 block ہیں first block کا total 159 آ رہا ہے اس کا square کر لیں second block کا total 164 آ رہا ہے اس کا بھی square کر لیں آپ کے بعد جو 3rd block ہے اس کا total 159 آ رہا ہے اس کا بھی square کر لیں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو block total 159 آ رہا ہے یہ کتنی value سے مل کے بنے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر block میں 8 values آ رہی ہیں اس لئے آپ نے denominator میں کیا لکھنا ہے 8 لکھنا ہے اس کو correction factor آپ اس سے minus کریں گے you will get 2.25 آتے ہیں sign table سے ہم نے کیسے sum of squares لینے ہیں تو اگر آپ sum of squares of a find کریں گے ایک total آپ کے پاس کیا آ رہا ہے 8 آ رہا ہے اس کا square کر لیں اور اس کو 24 پہ divide کر لیں you will get 2.67 اس لئے اسی طرح آپ اگر ssb کریں گے تو 170.67 آئے گا ssc کے لے جب آپ کریں گے you will get 104.2 likewise ssac is equal to 42.67 ssbc is equal to 0 because of that the sum of bc is equal to 0 you can see from this point and ssabc ab is equal to 1.5 and ss sum of squares of abc is equal to 1.5 to all the necessary calculations which are the part of anova tables are completed اب اس کے بعد ہم کیا بنائیں گے anova table کی طرف کو بڑھیں گے anova table ہم نے بنا لیا سب سے پھل ہم نے block پر رکھا اس کے بعد ہم نے جو treatment a b c a b b c a c a b c a b c a b c error and then last bit ھیک ہے block کی ڈگریز افرٹم ہمارے پاس کیا ہوگی ہمارے پاس 3 blocks 3-1 سے کیا ہو جائے گا 2 ہو جائے گی ہم جب treatments کو کیا کرتے ہیں divide کر لیتے ہیں تو ہر ایک treatment effect effect ڈگریز افرٹم کیا ہوگی ہے وہ 1 نہیں ہوگی ھیک ہے total ڈگریز افرٹم ہمارے پاس جو ہوگی چونکہ ہمارے پاس observations 24 آ رہی ہیں 24-1 سے ہمارے پاس جو total ڈگریز افرٹم ہے وہ 23 آئے گی اب error کی ڈگریز افرٹم کیسے آئے گی 23 سے آپ ان کو minus کر لیں تو اگر آپ اس کو minus کریں تو you will get 14 تو 14 ڈگریز افرٹم کس کی آئے گی error کی آ جائے گی ٹھیک ہے اگر sum of squares لے لیں تو ہم نے already جو ہے وہ calculate کیوں ہمیں total ہمارے پاس جو ہے وہ 562 آ رہا ہے error sum of square کیسے آئے گا 562 سے آپ ان تمام کو کیا کر لیں minus کر لیں you will get 325.46 ہم ایسا کرتے ہیں mean sum of square جو ہے وہ calculate کر لیتے ہیں تو کیسے کریں گے 2.25 جب آپ 2 پہ divide کریں گے you will get 1.125 اسی طرح 2.67 کو آپ نے ان کی ڈگریز افرٹم پہ divide کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ answer آتے رہیں گے ٹھیک ہے ڈگریز اس طرح آپ نے 2.67 کو بھی کس پہ divide کرنا ہے 23.25 پہ divide کرنا ہے آپ کے پاس 0.11 آ جائے گا next آپ کے پاس 7.34 then 3.23 0.06 then 0 42.67 and 0.06 ٹھیک ہے अच्छा factorial experiment में एक पात याद रखेगा कि आपके पास higher order interaction है सबसे पहले हम critical value लेते हैं table से तो वह हमारे पास क्या जाएगी 4.60 आ जाएगी ठीक है तो आपके पास higher order interaction है 0.06 इसकी f ratio आपके पास क्या रही आ रही है ठीक है ABC यह हमारे पास factorial experiment का सबसे higher order interaction है और सबसे important यह होते है ठीक है क्या आपको मैंने बताया था कि जब आप factorial experiment के लिए nova table बनाते हैं तो आपके पास जो सबसे important चीज होती है वह higher order interaction होता है हमारे पास higher order interaction की जो calculated value है वह 0.06 से आ रही है अगर देखा जाए तो वह 4.60 से लेसा आ रही है acceptance region में गिर रही है acceptance region से गिरने का मुराद यह है कि आपका आपका accept हो रहा है एक्सनाट जब आपका accept होगा तो इट मींस के higher order interaction जो है यह non-significant है इसकी इतनी importance जो है वो नहीं आ रही ठेक है हम लिख देते हैं आपको कि higher order interaction is non-significant because of that calculated value of higher order interaction falls in acceptance region इसका मतलब यह है so no need to check the significance of smaller order interaction अब ज़रूरत ही नहीं रही कि आप AC के लिए चेक कर लें BC के लिए चेक कर लें AB के लिए क्यूंकि हमारे पास factorial experiment में higher order interaction की importance सबसे जयदा होती है और इसका significant होना हमारे लिए achievement होती है अब यह achievement हम हासिल करी नहीं सके तो इसका मतलब है कि आपका जो factorial experiment है वो इतना मुफीद नहीं है क्यूंकि आपको main target होता है जो higher order interaction होता है factorial experiment में hidden interaction को ही देखने चाहते हैं तो यहां पे non significant हो गया हमारे लिए achievement नहीं है इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आप main effect के जाने पड़े A को चेक करें या ABC से smaller order interaction को चेक करें तो डियर यह इसकी क्या है इसकी calculations है ठीक है तो मुझे अमीद है कि आपको इसकी calculation समझ भी आ गई होगी interpretation भी आपको समझ आ गई होगी इंशाला नेक्स वीडियो में दुबारा मुलकात होगी Assalamualaikum